لاؤ کبوتر بھی لاؤ اڑائے گا بیٹی نے اپنا باپ بیچ دیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مریم کے پاپا لندن کو پیارے ہو گئے لندن چلے گئے وہ پاکستان سے فرار ہو گئے قاضی فائزی سائے ایک سائٹ پہ فرار ہوتے نظر آئے اور دوسری سائٹ پہ وہ فرار ہو گئے پاکستان میں تو رہنا ہے ہی نہیں انہوں نے تو بس ملک کے ساتھ جو کرنا ہے الٹا سیدھا وہ کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں ایسا ہی دیکھنے کو ملا اور قاضی صاحب کا ویلکم بھی مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہے جس کی ویڈیوز ہم آلڑی شیئر کر چکے ہیں اوپر آئی بٹن سے بھی آپ کو کچھ مل جائیں گے اور دوسری سائٹ پہ یہاں پہ نواز شریف صاحب کے ویلکم کے لیے یہ کچھ تیاریاں ہیں لندن میں دیکھ لیجئے اور لائک بھی ضرور کیجئے گا بیٹی نے اپنا باب بیچ دیا یاد ہائی کی سکتوں گھر کو کبوتر اڑھانے باتیں اڑھا دیئے پاکستانی بوچ کو تمہارے نواز شریف نے کہا نواز شریف نے کہا بندوقیں لے کے دیتے ہیں ہم چلاتے ہیں ہم پہ اور چل دفع جو اب یہ رہ گیاں ان کے پاس بیانیاں ہم پہنچ کو کاریاں نکالتے ہیں یہ تیرا شو نواز با نواز با نواز یہ تیرا شو نواز با نواز یہ ہم دیکھیں کہ نواز شریف کا شو ختم ہو سکت اور نواز شریف کے لوگ اب صرف اور صرف فکروں پہ آوازیں دینے کے لیے رہ گئے تو چور پہنچے نہ پہنچے پہلے سے اگر چوروں کو پگڑنے کے لیے ناکا لگا دیا جائے تو ظاہر سے بات ہے خوف تو پھر ہوتا ہے اور پھر بعض دفعہ راستے بھی بدلے جاتے ہیں تو ایسے میں اطلاعات یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب دبئی پہنچے اور وہاں سے اب آگے کسی اور ملک میں بھاگنے کی تیاری ہے ہاں یہ بھی ہے کہ لندن انہوں نے جانا ہے لیکن شاید انہیں اپنے گھر میں جانا نصیب نہ ہو لیکن نواز شریف کے ویلکم کے لیے بھرپور تیاری کی گئی ہے جس کے کچھ مناصر ہم نے آپ کے سامنے رکھے ایک بھرپور انداز کا چلسہ یہاں پہ تیار ہے جو کہ صرف اور صرف نواز شریف کے ویلکم کے لیے تھا اور شایان علی اور ان کی ٹیم ایک مرتبہ پھر ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں اور یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم چور ہنٹر ہیں اور ہم ریڈی ہیں چور کا مقابلہ کرنے کے لیے اور چور کا اوقات یاد دلانے کے لیے تو لندن میں دوبارہ سے ایک میلہ سجنے والا ہے اور بھرپور انداز میں ریچ کو وہاں پہ پیٹھا جائے گا یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں فیڈیو آگے ضرور شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے ساتھ پہ بیلے کے نوے پیس کیجئے